سید سیدات اللہ حسین زماعت اسلامی ہندی کے امیر سیدہ سیدہ حامل پلاننگ کمیشن ڈیسا دس اور جنہوں نے اور دور ایک پد سمالے ہیں اور جنہوں کے ساتھ میں نے کئی ہم موقع پر کام کیا ہے سوشل جی مہراج رام پھنیانی جی پرفسر صلیم نیرہ جی جماعت اسلامی ہندی کے نائب امیر اور پرفسر اپرون جن کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں میں جماعت اسلامی ہند کا بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مجلس میں بلایا اور آڈیا آف انڈیا یعنی کیسے آپ بھارت بھاؤ نہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ فبد آپ اسم نے پیش کرنے کا موقع دیا اس مجھے کی چرچہ اس دیش میں پچھلے آٹھ سال سے بہت بڑے بہمانے پر ہو رہی ہے کتنے سمیلن ہوئے ہیں گوشٹیاں ہوئے ہیں یعنی ایک گوشٹکیں دکھی جاتے چکے ہیں اور آہ میں نے اس کے بارے میں کچھ بڑھا ہے لیکن اپنے کچھ کے بدعان نہیں مانتا ہوں اس کے لئے آپ کو ایک ہسٹورین ہونا چاہیے آہ میں میں ٹریننگ سے ایک ایک اکانومسٹ ہوں ہسٹورین نہیں ہوں آہ ہر ہندوستانی محسوس کرتا ہے کہ ہندوستان کیا ہے اور آہ اس کے پیچھے کیا بھاولہ ہے آہ اسی پرکار کا ہندوستان آہ میرے بھی جہن میں بسا ہوا ہے آہ اور آہ اسی وہ محسوس کر کے آہ میں کچھ آہ بولنا چاہوں گا ایک آہ ہندوستان کی آگیا بھارت کی بھاولہ کا مول تتو ہے آہ آہ اس کی دیوشتی بے جوڑ ہے اس کی ہر فطر میں یہ لاغو ہے بھارک کے جیون میں اور بہت پرکاس سے اس جیویتہ کا بھارکی دھیاش میں اس کے ابھی وقتی ہوئی ہے تو سب سے پہل چیت ہوئے ہے کہ ہمارے اس سدیش میں بہت جاتلیاں سب طرح سے آئی ہیں اور آ کر کے ایک دوسرے میں لین ہو گئی ہیں اب ہم بہت کوشش کرتے ہیں اپنا نیزی پہچان کرنے کی زیستہ کہ ہم ہندو ہیں بسلمان ہیں لیکن ایک طرح سے ہمارے مجھ میں بہت مشلمانی تک تو ہیں میں اگر اپنے بیٹیٹ کو تھوڑا سمبر دے پاتا ہوں اس کا قارن یہ ہے کہ اور دھرموں سے اور لوگوں سے ستو جو مجھ میں شامل ہو گئے ہیں بھارکی دھیاس کی پرپرا کے مطابق اس کی چلتے بھی میں وہ ہو جو بھی ہو اور اس لیے کتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور کس طرح اس میں شامل ہو گئے ہیں اس کے بارے میں ربندہ تھاکر نے سب سے بڑھیا لکھا ہے مجھے نہیں لکھتا ہے کہ بھارتی بیویتہ کے بارے میں اتنا سندر ورنن کہیں بھی مل سکتا ہے اور وہ ان کی قویتہ بھارت درشن ہے گیتانجلی میں وہ قویتہ ہے اور میں اس کو پہتا ہوں اگر آپ کی زیادت ہوں انہوں نے رکھا ہے کہ کوئی نہیں کوئی نہیں جانتا کہ کس کے آوان سے کتنے ملوشوں کی دارہیں شہلاو کی رکھتار سے نہ جانے کس دشاہ سے آئیں اور اس بہان ساگر میں بلین ہو گئیں یہاں آئے آریہ اناریہ جاویڑ اور چینی لوگ شک اور ہونوں کے گروہ پتھان اور مغل اور اس سریر میں لین ہو گئے یہ سبھی مجھ میں بیراجمان ہیں یہ سبھی مجھ میں بیراجمان ہیں کوئی کوئی بھی ہم سے دور نہیں ہے میرے خون کی رکھتار میں بھلت ہو رہا ہے ان کا وشترسور بلد سٹریم میں اے سم آگے ہیں جو لوگ باہر باہر سے آئے ہیں رب الناس نے بہت بنیا سنسکت کا سبت کا استعمال کیا ہے ہمارے سولیت میں ہو رہا ہے دھنیت ان کا بشترسور دوسری بات یہ ہے اس ملک میں آدم کال سے انیک وچاروں کا پرادر بھاو ہوا ہے اور پرتی پادم ہوا ہے جنب ہوا ہے اور اس کی دوپ رکھا بنائی گئی ہے ان کے بیچ میں بیواد ہوا ہے اس کے چلتے پریمارجن اور پریبتر ہوا ہے وچاروں میں اور اس وچاروں میں ایک دوسرے کو پرباریت ہی نہیں کیا ہے بلکہ ایک دوسرے میں مل گئے ہیں اور یہ بھی ہماری سمردی کا ایک بہت بڑا سوٹ ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے کچھ ادارن جیسے ہینیان بہت دھرم ہے تانترک اور دے سادنہ کا بہت بسط برنن ہے صوفی مدلہ بھکتی باد اور بھکتی آردول آردول پر اپنے گھری جھاپ چھوڑی ہے اپنشد اور گیتہ نے اسلامی ودوانوں کو آکرشت کیا ہے آپ دانتے ہیں کہ دارہ شکوہ نے اپنشد کا انواد کیا تھا تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے دھارمک رسم و رواز اور پوجا پاک کے طریقے بھی ایک دوسرے میں مل گئے ہیں ہندو کے بیوار اور ان موقعوں میں ان روازوں میں مسلمانوں کے لیتی رواز آگئے ہیں اور مسلمانوں کے دھارمک پتھاؤں میں ہندووں کے لیتی رواز آگئے ہیں ہندو مسلمانوں کے پیروں ہندو مسلمانوں کے پیروں کے درگاہ پر جاتے ہیں جاتے ہیں عشائیوں کے گلتا گھر پر جاتے ہیں سکھوں کے گدواروں پر جاتے ہیں منت مانگنے کے لیے جب میں نے جب میں تنجور میں اپنی ٹریننگ لے رہا تھا فورن سروس کیوں تو میں پہلی بار ناگا پٹنم گیا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کا ایک درگاہ اور وہاں کا ایک گرچا گھر ادھیکانس ہندووں کے لیے ہی تھا ہوں ادھیکانس ہندو ہی وہاں پر منت منانے آتے تھے اور ابھی بھی میں کچھ سال پہلے وہ گیا تھا ساتھ سال پہلے تو دیکھا کہ وہ ایسا ہی ہے اور میں جس مسجد میں منانے لوگ سو آتے ہیں میں گیا تھا ساتھ آر سال پہلے اور وہ جیسا کہ تیسا ہے اس سے پرکار اجمیر شریف میں لاکھوں ہندوستانی لوگ جاتے ہیں اور یہ تو ہوا بڑے بڑے ستھلوں کی بات لیکن چھوٹے ستھل پر گاؤں میں چھوٹے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے وہاں کے مندیوں وہاں بھی انیک مندیر مسجد ہیں جہاں پر کی ایک دوسرے دھرم کے اولمی لوگ جاتے ہیں اس کے اوپر انیک سال پہلے سعید نکوی صاحب نے بہت بڑا اچھا کاب کیا تھا وہ بھارت کے الگ الگ جگہوں میں گئے تھے کافی لمبی ٹوٹی تھی اور ان مہتوپن جگہوں کو شناکت کیا تھا جہاں پر کی ہندو مسلمانوں کے پہلے ترسان میں جاتے ہیں اور مسلمان ہندووں کے پہلے ترسان میں آتے ہیں اس کا پکچر لیا تھا اور وہ ایک سریز کے روپ میں دور درسل میں پرکاشیت ہوا تھا ایک بہت بہا کام تھا اور وہ ایسی سے ایسے پرنیستان جس کا کیا جکر نہیں ہے وہ بہت بہت مسجد اور مندر نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی جہاں ہیں جہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کا پکچر لے کر کے ایک پڑا سیریل بنایا ہے فادر درسل کے لئے ہم اگر صحیح تکو لیں تو اگر ہم امیر خوشرو گالیب اقبال فائز اور فلا کو بہت دکھیں تو بہت تیس صحیح آدھا اور ادھولا لے جائے گا اگر ہم ستھاپت تکلا کو لیں آرکیٹرکچر بھلے بھلے مسجد مندر لیں تو یہ اگر ہم اسلامی امارتوں کو ہٹا جائیں تو کم سے کم اتر بھارت میں اپنے ٹوریسٹ اور باہر کے ٹوریسٹ کو دکھانے کے لئے کچھ بچا ہوا نہیں جائے گا ہمارے ہاں جب مسلمان شاسک آئے اس کے پہلے جو چیزیں تھیں وہ دھوست ہو چکی تھی وہ اگر ہمیں کوئی چیز دکھانے کے لئے ہے آرکیٹرکچر کے ایڈورٹ میں تو وہ اسلامی اور ان کو بدلنا اسمبہ ہوئے ہیں اسے پرکار آپ ایک دھرم کو لیجئے تو الگ الگ طرح کی دیوتاوں کے پوجہ پاک کے بابیود بھی ہمارے ہاں کے سارے دھرم ایک پرکار سے مونسٹ رہے ہیں مطلب ایک اس شرم میں گشوہ کرنے والا اسے پرکار اور میں نے حال میں لاننسا فقیر کے کچھ کفتاؤں کا نمات پیا ہے تو انہوں نے ایک بہت بنیاں لکھا ہے کہ ایک گھر عجیب سا گھر ہے جس کو بنانے والا بھی عجیب سا بکتی ہے اور اس گھر کا برنن کر رہے ہیں دیس سادنا کے دھال سے کہ مولادہار میں نو کورٹ فری اس کے اوپر ایک اٹاری ہے جس میں ایک پگلا بیٹا پگلا بیٹا بیٹا ایک آنکی ایکشوہ رہا ہے تو وہ ایکشوہ جو مولادہار سریر کے انگ ہیں جس میں سادنا ہوتی ہے اور مستشت میں جا کر کے جہاں پر کی آپ سادنا کی سجدی پرابت کرتے ہیں تو مولادہار میں نو کورٹ فری اس کے اوپر ایک اٹاری جس میں ایک پگلا بیٹا بیٹا ایک آنکی ایکشوہ رہا ہے تو ایکشوہ کی بھاونہ کس طرح سے پرگٹ کی ہے بھارت بھاونہ کا ایک بہت مہتپور حصہ رہا ہے دھارمک شہش روتہ بھارت میں مشجہ دنگے ہوئے ہیں کئی ایک دھرم یوت بھی ہوئے ہیں لیکن ایک دیش یاپی جنتہ کے بیچ میں ایک دھرم کے اوصر انسلن کرنے والوں کے بیچ دوسرے دھرم کے خلاف گرنا پیدا کرنے والے کا جو ایک بہت بہلا مہم دیش میں چل رہا ہے وہ ہماری دیاس میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا ہمارے یہ لالائیاں سمراتوں اور باسہ اور راجاؤں تک سمیت رہی ہیں دنگے ستھان پر سمیت رہے ہیں کسی خاص ستھان پر لیکن یہ دیش جاپی گھرنا پھیلانا یہ پہلی بار ہو رہا ہے ہم لوگ اپنے جیون میں ساتھ رہے ہیں گاؤں دیاتوں میں ہندیوں مسلمانوں میں ہندو کرشن میں کوئی انٹر نہیں رہا ہے ہمارے سب سے اچھے دوست مسلمان رہے ہیں اور اس سے فکر مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہے تو ایک وائد چارہ کی بہانہ کومن مین کے طرح پر ہمیشہ اس دیش میں رہا ہے اور ابھی جو اس میں پریورتن رہا ہے وہ ایک پریورتن ہے جو کی ایک پورے کے پورے کرونوں لوگوں کے بیچ میں جہر پھیلائے جا رہا دوسری لوگوں کے خلاف تو ایک ہمارے ایک ان پاکس آڈیا آف انڈیا کا بھارت کی بھاونا کا سب سے اچھا پرتپادن اس کا ورنن ایک لوجیکل روپ میں ہمارے سمبدان میں ہوا اس وقت کوئی سمبدان نہیں ہے کیونکہ سمبدان میں ہجاروں پرشوں کے انبھو کو نچوڑ کر کے لگ دیا گیا ہے وہ ان انبھو کو ایک ویویک کے تراجو پر تولہ گیا ہے اور یہ دکھا گیا ہے کہ کوئی سبوں کی خوشیالی کے لیے سبوں کی سمدھندہ کے لیے سبوں کی گریمہ کے لیے سبوں کی عجت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اپنے دیش کی مولک پرمپرہ کے انصار اپنے دیش کی ستنطہ کی لالائی کے ملوک انصار وہ ہمارے سمدھان میں ہے اور آپ میں اس کے بارے میں جائے گیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں لیکن سب سے بلی چیز جو سمدھان میں ہے وہ ہے کہ کسی کو مول ادھکاروں سے بنچت نہیں کیا جا سکتا اور ہر لوگوں کو اپنے دھرم کے آچرن انصرن اور پچار کرنے سے روکا نہیں جا سکتا تو یہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارے سمدھان کے پیغامل میں جو عدیش ہیں نیائے سوزنسہ اور سمدھان پردان کرنا وہ بھارت کے سوئے ناغرکوں کو دیا گیا ہے اور کسی کو بھی اس سے بنچت نہیں رکھا گیا ہے بھائی چارہ بڑھانے کا سنقلب ہے سمدھان میں اور کسی بھی پرکار کا بھی دھاؤ کرنے سے بڑے سخت بنائی ہے یہ آٹکل تندرہ میں ہے راج کے پدوں کو حاصل کرنے میں اوسر کی سمانتہ کا پراؤدان ہے دھرموں کا انسرن آچرن اور پشار کرنے کی ستنچہ ہے وچاروں کی عبیبیتی کی ستنچہ ہے اور ایک دو چپٹرز ہے سمدھان میں جس میں عام دنتا کہ بنیادی ضروریات کو اپلت دکھر آنے کے لیے ان کو پیزان کرنے کے لیے ببستہ ہے یہ بھارتی سمدھان کی بھارتی بھارتی آپس میں شانتی سنے سدبھاؤ کی بھاؤنا بنائے رکھنے کے لیے بھی ایک گریبی ہٹانا اور لوگوں کو یونتم عوشکتہوں کو پورا کرنے کی جرد ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس بھارت کے آڈیا کے اوپر آج آٹھ برسوں کے اوپر ایک یوجنا بج طریقے سے پرہار ہو رہا ہے اور دھارمک لکس انشکوں کو ان کے مول ادھکاروں سے بنچت کیا جا رہا ہے انہیں اپنے دھرم کے آچرن انشرن اور پچار کرنے سے روکا جا رہا ہے ان کو سمانتہ کے ادھکار پر بھی روک لگایا جا رہا ہے اس سے ہم سب ہی پرچت ہیں اور اس کا میں بہت بسار سے جکر کرنا بھی جلوی نہیں سوچتا ہوں بھارت بھاونہ کا بچاو کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں دو شبد کا قسمہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سرکار سرکار کوئی امید کرنا بیکار ہے میں نہیں سمجھتا کہ سرکار کے نکار کھانے میں بھارت بھاونہ کی آواز سنائی پڑے گی کسی کو سرکار سونگ بھارت بھاونہ کو نسکرنے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہے مجھے دیوزی پاٹیوں سے کوئی امید نہیں ہے یہ پاٹیاں بھی گھوٹ لینے کے لیے انہی چیزوں کو کر رہی ہے جو کی سرکار کر رہی ہے ایک طرح سے وہ خود بھارت بھاونہ کے مول چطپوں کو ورکلت کرنے کے مارگ میں جھٹی ہوئی ہے گھوٹ جتنے کے لیے کیونے فری بیز ہی نہیں باٹھے جا رہے ہیں بھرکی بھرکی ویروزی جلوں کے نیتا دیوی دیرتاوں کے مندیروں میں بار بار ایک پبلک پبلشٹری کر کے پرویش کرتے ہیں اپنی پوجا اپاسنا کا عام تشار کرتے ہیں اور سادو مہنتوں کے پیر پر لوگوں کو دکھا کر ماسہ دکھتے ہیں جب دھار میں ادھکاروں کا ہنن ہو رہا ہے اور دھار میں اڈمبر کا پردرشن بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اونچی اونچی پرتیماؤں کا دھرم کے نام پر نیمان ہو رہا ہے تو ہمارے ویروزی دل کے نیتا چپ چاپ بچ جاتے ہیں کو کو ڈر ہے کہ اگر اس دشہ میں ایک ستہ رون پارٹی کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے تو انہیں ووٹ ہونا پڑے گا میڈیا سے بھی چھ امید کرنا بیکار ہے میں تو آج کال اکھوار میں کے وال یہ ویڈر ریپورٹ پڑھتا ہوں جب میں ایران میں پوسٹر تھا تو وہاں ایک 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 جوگ تھا کہ ایران ریڈیو جب سنو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انجا ریڈیو ایران ہست اس کے بعد حالہ سائیت حفظ شدیہ ہست تو یہ ریڈیو ایران ہے یہ ستھ ہے ابھی آٹھ بجا ہے یہ آدھا ستھ ہے کہنا مشکل ہے آج اس کے بعد جتنا اور آتا ہے وہ مٹھا ہے تو یہ بات ہمارے اکھواروں میں یہی ہے آج ساری کی ساری چیز مٹھا آج جو وہ خود کہتے دوسرے دن کر کے جواب دے ہی سمجھ نہیں پاتے آہ کچھ چیزیں جو ہم عام کرتے تھے آج سے آہ تین چار سال پہلے جیسے کہ پارلیمنٹ کے ساندھے جا کر پردیشن کیا پارلیمنٹ سٹریٹ میں گھر کھائیں ہوتی تھی اور آہ جیسے کی آہ کوٹ میں گئے ہم آہ اپنے ادھکاروں کی لقصہ کے لیے آہ اور انجیو یور اس میں اپنا ایک لیڈرس فٹ پلیٹے تھے ہوت میں پی آئی آل درج کرنے کے لیے آہ اور ہم کھولے عام برود کرتے تھے سرکاری نیتیوں کا وہ ممکن میر آ گیا کیونکہ ایسا کرنے سے آہ لوگوں کے کو خلاف چار شک کیا جاتا آہ ان کو جیل بھیج گیا جاتا ہمارے آہ آہ دیش کے ایک بڑے بہت بڑے کوئی آہ جن کو ستر سے جادی زین کی عمر ہو چکی ہے اور جو بہت دوار رہتے ہیں وہ جیل میں ہیں اور اُس دیش میں سوطنطہ کی کیا سیتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں آہ سرکار کی اس نیتی کے چلتے لوگوں نے اپنے آپ پر پرتیوز میں لگا لیا ہے جیسے آپ سرپ سنسرشپ کرتے ہیں لوگ خود اپنے آپ نہیں کرتے ہیں جو کی آپ تک کرتے آ رہے تھے اور تو ایک طرح سے ایک گمبیر سنناچہ ایک گمبیر اندھکار اس دیش میں چھایا ہوا ہے اور دوسری اور جھوٹی راست وادیتہ اور دھارمکتہ کا چل نپو اور حلہ گولہ انورت سنائی پڑھ رہا ہے اس میں جو کہا جا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ اس میں کوئی تتو نہیں ہے کوئی ستیتہ نہیں ہے ایک جھوٹا گمب ہے ہر چیز میں راست اتا کے نام پر ایک جھوٹے گمب کا پچار و پرسار کیا جا رہا ہے